بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل قادر خان اسلامی انسٹیوٹ اسلامباد پاکستان کا یوٹیوب چینل جی میل ایڈریس فیس بک پیج ان ووٹس ایپ نمبر سبسکرائب تو اول یوٹیوب چینل فضل قادر خان اسلامی انسٹیوٹ پاکستان فری اون لائن ایڈوانس انگلیش کارمر کورس بیچ وان فرنون اسم زمین تو اس کا جو حصہ رہ گیا تھا اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اچھا ساتھ ساتھ میں آپ سے آگے پوچھتا جاؤں گا کیسی سو پرنون یہ سلائٹ کلیر ہے آپ کو اس میں کوئی کنفیجن تو نہیں ہے سمجھ آئیے آپ کو کیسی سو پرنون کیا ہے جہاں مسئلہ ہو تو وہاں دوبارہ بتا دوں گا نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں یہ ہے ہمارا چارڈ پرنون کا اس کی تمام کائنڈز ہیں یہ پھر فرس پرسن پرنون جو سلائٹ ہو بتا دیا کہ آپ کون سا سلائٹ ہے میسیج پہ تو میسیج ہم کبھی تین چار سلائٹ کے بعد بھی دیکھتے تھے کبھی کلاس کے بعد دیکھنے ہیں تو میسیج سے تو اندازہ نہیں ہو تو کون سا سلائٹ ہے یہ سلائٹ ہے what is case in grammar تو grammar میں جو ہے نا pronoun کی جو cases ہیں یعنی حالتیں ہیں تو case of pronoun کا مطلب ہے کہ pronoun کی کون سا حالت جو ہے نہ کس حالت میں یہ pronoun استعمال ہو رہا ہے تو یعنی اس میں ایک ہے nominative case ایک objective case ایک positive case تو مثلا he eats apple تو یہاں پر جو he ہے پہلے تو یہ بات ہے نی کہ مثلا ali eats apple تو ali کی جگہ he استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے pronoun ali noun ہے اور he کیا ہے pronoun ہے تو he بطور کیا استعمال ہوا ہے اس میں یہاں پر he is the nominative case یہ نہیں بطور سبجٹ کے استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے nominative case کیا ہے nominative case subject of a sentence اس طرح کے i shall tell him میں اسے بتاؤں گا تو him یہاں کیا ہے بطور objective case کے استعمال ہوا ہے یعنی بطور objective استعمال ہوا ہے this is his car یہ جو his ہے pronoun یہ یہاں پر بطور possessive کے استعمال ہوا ہے یعنی ملکیت ملکیت کے طور پر ملکیت کا معنی دیتا ہے ملکیت کے طور پر استعمال ہوا ہے جس طرح ہمارے پاس یہ ہے کہ مثلاً اگر ہی ہے تو بطور سبجٹ کے ہی ہوگا اور positive کے his ہوگا objective کے him ہوگا اس کی kind جس تمام پھر فرس جو kind پرسنل پرنون تو جس کا تعلق شخص کے ساتھ ہے تو شخص جو ہے وہ first person بھی ہو سکتا ہے second بھی ہو سکتا ہے third بھی ہو سکتا ہے first میں میں اور ہم second میں آپ یہ واحد بھی ہے جمع بھی ہیں third میں وہ مذکر وہ مونس وہ جمع اور بے جان اس طریقے سے positive pronoun this book is mine ٹھیک ہے this book is mine یہ book میری ہے تو دیکھیں جس طرح یہاں پر ہم نے کیا کہا تھا کہ mine positive کے طور پر جب استعمال کریں گے تو mine استعمال کریں گے اور objective کے طور پر جب pronoun آئی کی جگہ جب objective کے طور پر جب جملے ضرور پڑی تو تو اس طریقے سے جو ہے positive pronoun mine ours you are the positive pronoun ہے positive pronoun adjective میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ this book is mine تو یہاں پر pronoun استعمال ہوا ہے اور یہ noun جو ہے پہلے استعمال ہوا ہے جملے میں اور بعد میں pronoun اور جو adjective ہے جو میں پہلے noun آئے گا اور پھر بعد میں پھر سوائے گا اگلی جو کائن ہے نمبر تری relative pronoun اور interrogative pronoun جو ہے جو ہوم وغیرہ وغیرہ interrogative pronoun جو ہے وہ کس دنس یہ جو استعمال ہوتے ہیں relative pronoun کہہ جو ہم join کرتے ہیں ایک class یا phrase جملے کے حصے کو دوسرے سے جوڑنے کیلئے یہ استعمال ہوتے ہیں اور یہ سوال پوچھنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں مثلا یہ ہے جو یا جس ہے اب یہ relative pronoun ہے اور یہ بھی یہ interrogative pronoun ہے تو اب یہ بھی which ہے یہ بھی which ہے تو اگر ہم اس which کو یعنی دیکھیں the class یہ جملے کیا حصہ ہے اور is closed is new جو بند ہے وہ نئی class ہے دوسرا حصہ ہے دونوں حصوں کو جوڑنے کیلئے ہم جو بیچ میں استعمال کرتے ہیں تو اگر یہ which بطور دو جملوں کو جوڑنے کیلئے استعمال ہو تو اس کو ہم relative pronoun کہیں گے تمام کی بھی اس طرح مثال ہے ان تمام کی اور اگر یہ سوال pronoun ہے reflexive pronoun اور emphatic یا intensive pronoun یہ جو reflexive اور emphatic pronoun یہ سیم ہوتے ہیں دونوں سیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو reflexive pronoun یہ نو ہے total اور یہ سیم ہے مثلا myself یہ reflexive بھی ہے اور یہ emphatic بھی ہے اس طرح کی اس طرح ہے اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جملے میں استعمال ہو ہے تو یہ reflexive طور پر استعمال ہو ہے تو یہ سیمپل یہ ہے کہ reflexive مونا کس سنا واپس اپنی طرف آنا ٹھیک یعنی جس طرح آپ گیند کو دیوار پر رماتے تو واپس کہاں پر جاتا ہے جن کہاں جائی آپ کے پاس واپس آئی گی تو reflection اس کو کہتے ہیں ایک چیز کا واپس آپ کی طرف واپس آنا تو مثلا reflexive pronouns reflect the action back to the subject یہ action جو ہے نا واپس لیتا ہے subject کی طرف مثلا he loves himself himself اپنے آپ سے وہ محبت کرتا ہے کس سے اپنے آپ سے کرتا ہے تو he کے لئے کیا ہمارے پاس pronoun him ٹھیک ہے نا اور i cut myself میں اپنے آپ کو یعنی اپنا ہاتھ کو اپنے آپ کو کارتا ہوں اب یہ جملہ سمجھیں گے تو اس کے ہمیں سمجھ آ جائے گی مزید stress دباؤ ڈالتے ہیں subject کے اوپر ایک سنٹینس میں subject کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں یہ کس کی اوپر اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے subject کا تعلق کس کے ساتھ ہے object کے ساتھ ہے یہاں subject کا تعلق کس کے ساتھ ہے یہ واپس سبجٹ کے ساتھ ہے مثلا i myself cut the apple میں خود ایپل کٹا یہاں پر جو سبجٹ ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے ایپل کے ساتھ ہے اچھا مزید جو ہیں اگلی سیاری میں بہت ڈیٹیل سیسلی میں اس کو مختصر کر دیں مزید اس کو دیکھیں اس لائنڈ میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہیں کہ یہ جو نور the word himself ہے in both the following charts and see the difference اب ان دونوں میں جس self یا himself کوئی بھی reflective pronoun ہو ٹھیک ہے تو دونوں کو جب ہم دیکھتے ہیں درجزیل میں تو ہمیں clear ہو جائے گا کہ اس کا کیا ملتے ہے مثلا he subject ہے loves verb ہے himself object ہے ٹھیک ہے تو he loves himself وہ اپنے آپ سے محبت کرتا اب اس جملے میں he کا تعلق فائل کا تعلق مفہول کے ساتھ ہے یہ مفہول ہے اور فائل اور مفہول ایک ہی بندہ ہے یہ بھی یہ فائل بھی یہ 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 بندہ کس کے ساتھ محبت کرتے اپنے آپ سے محبت کرتے ہے ٹھیک ہے اور فائل اور مفہول یہ سیم ہے ایک ہی جب کہ یہاں پر دیکھیں مسئلہ ایک جملہ ہے کہ وہ سیپ کھاتا ہے یہ ایک عام سا جملہ ہے اس میں کوئی reflexive اور پرون استعمال نہیں ہوا اب یہاں پر ایک reflexive اور پرون ہے وہ خود سیپ کھاتا ہے اب یہاں پر جو فائل ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ نہیں اس کا تعلق object کے ساتھ ہے ٹھیک ہے نا کیوں کیا کرتے ہیں وہ جب یہ عمل کرتا ہے کس پر کرتا ہے اس پر کرتا ہے یہ پر یہ جب یہ عمل کرتا ہے تو کس پر کرتا ہے اس پر کرتا ہے اور یہ کون ہے یہ خود ہی ہے ٹھیک ہیں اچھا اب دیکھیں یہاں پر اگر ہم کہ وہ سیپ کھاتا ہے اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ وہ خود سیپ کھاتا ہے تو یہ خود کا لفظ اگر اس کو ہم نکال بھی دیں جملہ یہ ہو جائے گا جملہ تو پھر بھی مکمل ہے تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے ٹھیک جملہ نمبر ایک بھی مکمل معنی دیتا ہی مگر جملے نمبر دو میں اہمسلف کا لفظ اگر استعمال ہوا ٹھیک تو اگر یہ لفظ اس جملے میں نہ ہو پر دباؤ کو ظاہر کرتا ہے کس کو ظاہر کرتے دباؤ کو ظاہر کرتا ہے دیفنیشن کیا ہے کہ the pronouns these pronouns یہ جو pronouns ہیں یہ کیا ہوتے ہیں جو استعمال ہوتے کہ پھر یہ ڈالے مزید دباؤ زیادہ سٹریس مزید دو ڈالے کس کی اوپر سبجٹ اوپر پرونون کی طرح ایپل نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا اس کا جو مفہول ہے وہ ریفلیکس پرونون کی طرح نہیں ہوتا اس کی طرح سیم نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس کی طرح سیم نہیں ہے یہ لفظ ہے بلکہ بلکہ الگ قسم کا ہوتا یہ نہیں دیکھیں ایپل ہے ٹھیک ہے اچھ جناب نمبر نیکسٹ ہے دیمونسٹریٹیو پرونون یہ بلکہ سیمپل ہے دیمونسٹریٹو کا مطلب اشارہ کرنا آواز دین اشارہ کرنا ٹھیک ہے نا مثلا ہم اشارہ کرتے ہیں کہ یہ چار قسم کہ ہوتے دیس دیز دو ٹھیک ہے دیمونسٹریٹو پرونون is used to پوائنٹ آوٹ یہ استعمال ہوتا ہے دیمونسٹریٹو پرونون کے پوائنٹ آوٹ اشارہ کرتے کسی چیز کے طرف یا کسی شخص کی طرف مخصوص ٹھیک ہے یہ میرے والد صاحبی جی یہ جو ہیں چار قسم کے ہوتے ہیں یہ چار کیا ہیں یہ واحد کیلئے یہ جمع کیلئے ٹھیک جو واحد جمع ہے یہ قریب کے لئے استعمال ہوتے یہ کتاب ہیں اور یہ دور کیلئے وہ کتاب ہیں کتاب ہیں ٹھیک ہے یہ آدمی جا رہا ہے وہ آدمی جا رہا ہے انڈیفنیٹ پرونون انڈیفنیٹ جو ہے نا انڈیفنیٹ کا ملتبی غیر واضح ہے ٹھیک ہے کہ جو چیز واضح نہ ہو مثلا کیسے ایک ایسا پرونون یعنی نون کی جگہ استعمال کرتے ٹھیک ہے تو اب وہ لفظ جو ہم نون کی جگہ استعمال کریں کس نون کی جگہ استعمال کریں اور وہ غیر واضح ہو مثلا انڈیفنیٹ غیر واضح پرونون وہ اشارہ نہیں کرتا ایک خاص چیز جگہ کی طرف شخص کی طرف چیز کی طرف یا کسی مقدار کی طرف اشارہ نہیں کرتا خاص مخصوص کی طرف اشارہ نہیں کرتا کچھ جو انڈیفنیٹ پرونون ہیں کچھ جو غیر واضح پرون ہیں وہ مثال کتو پر ایسے ہیں کہ میں نے اطلاع دی کسی کو اب کس کو اطلاع دی اب ہم کہیں نا کہ میں نے علی کو اطلاع دی تو پتہ چل گئے میں نے آپ کے والد صاحب کو اطلاع دی وغیرہ وغیرہ اب میں نے کسی کو اطلاع دی تو کس کو اطلاع دی اب کس کو اطلاع دی یہ واضح نہیں تو جو اب یہ سمون ہے کیا یہ مثلا ہم کہتے ہیں میں نے علی کو اطلاع دی علی ایک ناؤن ہے نا تو ادھی کی جگہ ایک پرونون استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے میں نے کسی کو اطلاع دی تو اب یہ جو ہے نا غیر واضح ہے تو اس طرح کی جو الفاظ جملے میں کبھی آ جائیں میں نے سب کو اطلاع دیا سب کون ہے یار کس کو اطلاع دیا آپ نے کسی دوسرے کو کسی کو جتنے سارے ہیں تو جو بھی اس طرح جملے میں استعمال ہو تو ان کو انفینیٹو پرونون کہتے ہیں مثلاً علی کین گو یہ ایک جملہ ہے کہ علی جا سکتا ہے اب علی جو ہے نا یہ ایک عام جملہ ہے جس میں علی کیا ہے ناؤن ہے اگر ہم اس کی جگہ یہ کہیں علی کین گو کی جگہ اینی ون کین گو علی کی جگہ اینی ون کرے تو علی ناؤن ہے ناؤن کی جگہ جو لفظ استعمال ہوا وہ پرونون ہو گیا تو اینی ون کین گو کوئی بھی جا سکتا ہے اب اینی ون اس کی جگہ جو ہم ایپل کی جگہ کیا کریں اینی ٹھن کریں تو اینی ٹھن ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک پرونون ہو گیا ایپل کیا ہے ناؤن ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے اس کی جگہ پرونون ہو گیا انفینیٹو پرونون ہو گیا you may go to اسلام بار اسلام بار ایک جگہ کا نام ہے آپ اسلام آجا سکتے ہیں اگر اس کی جگہ ہم یہ کہیں you may go anywhere آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں تو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں اب ایسی جگہ جو غیر واضح ہیں نامعلوم ہیں انفینیٹو ہیں تو کسی شخص کیلئے جگہ کیلئے چیز کیلئے ناؤن کیلئے ایک ایسا پرونون جو ہیں ہم استعمال کریں جو غیر واضح ہو ٹھیک ہے تو اس کو کیا کہیں گے انفینیٹو پرونون کہیں گے ایک اچھے جنا آگے ہیں جسٹیبیوٹیو نمبر نین جسٹیبیوٹیو پرونان جسٹیبیوٹیو پرونان کیا ہے یہ بھی سمپل ہے جسٹیبیوٹیو پرونانیز یوز یہ استعمال ہو تو تو ریفر کے یہ اشارہ کرتا ہے مور دین ون تینگ ایک چیز ایک سے زیادہ چیزوں کی طرف یا شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے آل دو آل دو اگر چھے ناوٹ کولیکٹیو لی مجموعی طور پر نہیں لیکن انفرائی انڈویجول انفرائی تو پر اس کو دسٹیبیوٹیو پرونان کہا جاتا ہے مثلا یہ کون کون سے ہوتے ہیں یہ دسٹیبیوٹیو پرونان مثلا ایک دسٹیبیوٹیو پرونان ہے اس کا مطلب کیا ہر ایک ایدھر یا ایدھر دونوں تلفظ میں رہجے میں کہہ سکتے ہیں ایدھر ایدھر نیدھر نیدھر دونوں طریقے سے اس کو بول سکتے ہیں یا تو نا ہی ہر کوئی اینی کوئی بھی بہت دونوں تو اب مثلا جنبہ ہم بناتے ہیں تو ہمیں سمجھا جائے گی ایچ آف دا پلیئرز تک پارٹ ان دا گیم تو دیکھیں جو ہم جو ہے یہ اشارہ کرتے ہیں کسی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کہ کولیکٹیوی نہ ہو انڈویجویلی ہو مثلا پلیئرز اب بہت زیادہ تعداد میں بہت زیادہ تعداد میں ہیں تو اور اس کے سب ہے کہ ایس کا بھی استعمال ہوگا ایسے جملوں میں تو ایچ ہر ایک یہاں پر انڈویجویلی انفریادیتوں پر ہم ایک بندے کا ذکر کرتے ہیں اور ایک گروپ کی طرف اشارہ کرتے ہیں ایچ آف دا پلیئرز تمام کھلاڑیوں میں سے ہر ایک جو کھلاڑی ہیں تمام ان میں سے ہر ایک ٹک پارٹ اس نے حصہ لیا گیم میں ایدر آف یو آپ دونوں میں سے کوئی بھی can help me آپ دو ہو یا تین ہو یا دس بندے ہو آپ میں سے کوئی بھی جو ہے مجھے میری help کر سکتا ہے there are two kinds of books دو قسم کی کتابیں ہیں you can take ایدر آپ ان میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی لے سکتے ہیں یا تو یہ لیں گے یا تو وہ لیں گے تو اب کتابوں میں سے ایک کی طرف اشارہ ہے ٹھیک ہے آپ سب میں سے میرا ایک کی طرف اشارہ ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک میری help کریں among these teams ان تمام ٹیموں کے درمیان neither will win today کوئی بھی ان میں سے نہیں جیتے گا تو ایک بہت ساری ٹیمیں ہیں کسی ایک ٹیم کی طرف اشارہ ہو گیا everyone must take lunch ہر کوئی اب بہت سارے لوگ ہوں تو آپ میں سے ہر کوئی ہر کوئی ضرور لنچ کریں تو ایسے جملے بعض وقت ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جس میں ہم مثلا جس طرح each of the players ٹھیک ہے اب players جو ہیں یہ noun ہے اب اس noun میں جو ہیں اس group میں ہم ایک ہر ایک کی طرف اشارہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں distributive pronoun ہوتے ہیں reciprocal pronoun یہ بہت سیمپل ہے reciprocal pronoun are used to indicate a mutual relationship ایک باہمی تعلق جو ہیں وہ ظاہر کرتا ہے between two subject اور object دو چیزوں کے درمیان ٹھیک ہے یعنی یہ بہت سیمپل اس طرح ہے each other or one another یہ دو جو ہیں reciprocal pronoun یہ دو ہیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے دونوں کا ملتب ایک ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ یا ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے ماننے ان کا سیم اب پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا بھی ملتب ایک دوسرے کے ساتھ یا ایک دوسرے کے سے ہے اور اس کا ملتب بھی تو ہم جملے میں جو ہے نا اب ہم مثلا ایک جملہ بناتے ہیں کہ they help each other ٹھیک ہے اور یہاں پر ہے They help one another تو ہم جو ہیں ہممارا grammatically جو ہے نا grammatica لیہ سے صحیح جملہ پھر ہمارا کون سا ہوگا تو وہ ہم اس طریق سے دیکھیں گے کہ اگر دو لوگ ہیں ٹھیکے تو ہم each other استعمال کریں گے اگر دو سے زیادہ لوگ ہیں دو سے زیادہ لوگ ہیں پھر ہم کیا کریں گے پھر ہم one another استعمال کریں گے مثلاں they help each other اگر دو بندے ہیں علی اور شاہد تو وہ they help each other وہ ایک جسے کہ سات مدد کرتے ہیں دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور اگر بہت زیادہ ہیں دوسرے زیادہ ہیں تو دے ہیلپ ون این ایڈر پیرہ میں استعمال کریں گے حضر قادر خان اسلامی سٹیوڈ جزاہ